بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نوید ارشاد ارشاد ڈائری فارم سے آج میں آپ لوگوں کو ارشاد ڈائری فارم کی پارٹیشن کے بارے میں بتاؤں گا سوچ رہا تھا آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں ارشاد ڈائری فارم کی پارٹیشن کس طرح کی گئی ہے جانوروں کی کس طرح رکھ رہے ہیں جانوروں کو انیمالز کو یہ دیکھیں یہ ہم نے دمیان میں پائپ لگائے میں ہیں یہ دو ہی سکین ہیں ایک سائٹ کے پارٹیشن کی ہوئی ہے سینٹر میں یہ دیکھیں یہ نظر آ رہے ہیں یہ والی جو گئے ہیں یہ ان کے ہم تین ٹائم ملکنگ کرتے ہیں یہ زیادہ دودھ دینے والی گئے ہیں تو ان کے ٹین ٹائم ملکنگ ہوتی ہے ان کی فیڈ بھی علاقہ ڈالتی ہے اور فیڈ زیادہ ڈالتی ہے ان کو افراغ زیادہ ڈالتی ہے کیونکہ یہ ٹین ٹائم ان کی ملکنگ ہوتی ہے اس کی ان کو افراغ ڈالتی ہے تو یہ اتنی بھی بیٹھیں ہیں یہ ٹین ٹائم کی ہیں اور دوستو جس جگہ پہ یہ بیٹھیں ہیں کچھ جگہ پہ ادھر ابھی کیوبیکلز لگنے ہیں ہمارے ابھی کیوبیکلز ہم نے نہیں لگائے تو وہ کیوبیکلز لگنے ہیں ابھی دیکھ یہ پارٹیشن ہے اب ہم دوسری سائیڈ پہ جاتے ہیں دوسری سائیڈ آپ لوگوں کو لکھاتے ہیں اور کون سی گائے پہ ٹھیک ہے یہ اب دوسری سائیڈ ہے یہ سب جو ہیں کم دور دینے والی ہیں ان میں سب پریگنٹ ہیں تقریباً دور بھی دیتی ہیں اور پریگنٹ بھی ہیں تو یہ دو ٹائم ان کی ملکنگ کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں سب دیکھتے ہیں اب ریسٹ کا ٹائم ہے ان کا دوپیر کا ٹائم ہے ریسٹ کا بھی ہے موسم بھی بہت پیارا ہے انجوائے کا بھی ہے موسم بھی دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے جو حضرات نیو ہیں وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ہونکا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے بیٹھیں آرام کر رہی ہیں ساری یہ تو ٹائم ان کی ملکن ہوتی ہے اور ان کی فراغ بھی ٹھیک ہے لیکن جو ٹری ٹائم والی ہیں ان سے تھوڑا سی کام فیڈ وغیرہ میں تھوڑا سا فرق آ جاتے ہیں اتنی بھی کام نہیں ہے کیونکہ یہ پرائیگنٹ اینڈ کو بھی بڑا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اب ہم دوسری سائٹ پہ چلتے ہیں دوسرا ایریا ابھی فارم ہمارا ہمارا انکمپلیٹ ہے کمپلیٹ ہونے ہیں ابھی دوستو ابھی میں آپ لوگ میں سے ایک اور چیز دکھاتا ہے ابھی یہ ہی ہوئی ہے جب کوئی گائے ہیٹ میں آتی ہے تو ان کی یہ نشانی ہوتی ہے یہ دوستی یہ گائے ایک دوسرے کپر کرنے لائے جاتی ہیں ٹھیک ہے یا پیچھے والی جو گائے آگے والی گائے کے اوپر چاہتی ہیں تو یہ آگے والی جو گائے جو ہے یہ ہیٹ پر آئی ہوئی ہے یہ والی جو گائے ہے یہ اب ہیٹ پر آئی ہوئی ہے اس کو ہم سمنیٹ کریں گے یا پول سے کراس کرائیں گے مجھے کہ یہ ہیٹ پر آئی ہوئی ہے یہ گائے جو ہے اس کے اوپر کارڈی کے اوپر دوسری سائٹ پہ کلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے یہ میکنگ ایریا ہے یہ بھی انکمپلیٹ ہے بھی کمپلیٹ ہونا ہے جب کمپلیٹ ہو جائے گا پھر بات میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا یہ کسی دن فارم کا سکچر جو ہے اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کس طرح بنانا ہے کیسا ہوتا ہے فرم تو میں شگر ہے سب یہ جو ہیں ایک پورشن یہ ہے یہ سب پریگناٹ ہے ڈرائی پریگناٹ ہے دور نہیں دیتی پریگناٹ ہے سب یہ ڈرائی پریگناٹ ہے دور نہیں دیتی ہے ڈرسٹ کار رہی ہیں یہ بھی بڑے مزے سے کچھ کھا رہی ہیں ڈیل کھا رہی ہیں کچھ یہ اب کھا کے بیٹھ ہی ہے بلکل چگالی کھا رہی ہے ڈرائی پریگناٹ ہے سب پریگناٹ ہے جو ڈرائی پریگناٹ ہے اور اس کے بعد لاسٹ جو پورشن ہے فور پورشن بنے ہوئے ہمارے پاس یہ لاسٹ پورشن ہے ادھر جو ہیں چھوٹے جانور ہیں ہفرز ہیں ادھر جو ابھی چھوٹی ہیں تقریباً سال سال کی ہیں چھے ماہ کی ہے کوئی چار ماہ کی ہے ایسے ہیں ان میں جو کچھ ابھی ہیٹ پہ آنے والی ہیں جیسے جیسے ہیٹ پہ آتی جاتی ہیں سیمنیٹ ہوتا جاتا ہے ان کا یہ سب بیٹھیں ہیں یہ اپنی گھر کی بریڈ ہے ساری ہماری اپنی ہے یہ ماشاءاللہ سے سب آہستہ آہستہ ساتھ شامل ہوتی جا رہی ہیں یہ ان کا واکنگ ایریا ہے کھلا ایریا ہے یہ کام ہے ارشاٹی ری فارم ابھی انکملیٹ ہے ورک ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کو ہم انٹرنیشنل لیول پر لے کے جائیں گے یہ سب جو ہیں فریزن کراس فریزن ہیں کچھ جرسی بھی ہے کچھ سیوال کراس ہے زیادہ جرسی اور فریزن کراس ہے فریزن کراس زیادہ ہے ہمارے پاس یہ فرش شام کو دھویا جائے گا صبح شام دھویا جاتا ہے فرش اور یہ ہے ان کا ٹیٹنگ کن کر یہاں پہ ان کی فیٹ ڈالی جاتی ہے فراغ ڈالی جاتی ہے دوستو کیسا لگا فارم جن کو میری ویڈیو اچھی لگی بلکہ سب دوست جن کو ویڈیو اچھی لگے وہ کمیٹس میں لائک کریں اور کمیٹس کریں جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ مہربانی کر کے چینل میرا سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو فول واج کیا کریں اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اوکے اللہ حافظ موسیقی